بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابت ہو یا کناستائیم پنڈی کے عدداروں آرام سے پیٹ جاؤ بڑی ضروری بات کرنی ہے میں نے آج سے آرام سے پیٹ جاؤ دیکھیں پنڈی جو پچیس بے کو کوڑی خوابوشی پچیس بے کو جو میں جس طرح کا عوام کا سمندر پنڈی سے آنا تھا وہ نہیں آیا جو میں اپنے پنڈی کے ٹائگرو سے امید لگا کے بیٹھا تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح میری پنڈی کی ٹیم نے نکلی اور میں آپ اس کو وجہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد جب میں ختم کروں گا میں نے بھی آپ سے گود لینا ہے دیکھیں جلسے میں عوام چل کے آتی ہے جلسے میں تنظیم کا بڑا کم کام ہوتا ہے اگر عوام کے اندر آپ کی جماعت کی مدبوریت ہو تو جب جلسے کا اعلان ہوتا ہے عوام چل کے جاتی ہے وہ اور بات ہے کہ ان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ جو مرضی یہ ان کو کیمے کے نان کھرانے پڑتے ہیں جلسے پہ لوگوں کو بلانے کے لیے بلکہ اندر سندھ کے اندر تو پیسے دیتے ہیں جلسوں پہ آنے کے لیے تو ہمیں اہدہ نے عزت دیا ہماری پارٹی کو کچھ سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ پاکستان میں ایک انصاف کا نظام لے کی آئے گی اس لیے لوگ آتے ہیں لیکن پنڈی اور جو ساری ارگرد کے ملے میرے جو عددار ہو یہ سمجھ آؤ ایک چیز کہ جب آپ مظاہرہ کرتے ہیں جب پروٹس کرتے ہیں تو اس کے لیے تنظیموں کو لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے اس پہ لوگ خود نہیں آتے ہیں اور اسی لیے میں نے جو اب جو میری پلاننگ ہے مارچ کی اسلام آباد یہ میں نے بڑا اس کی ایک ایک پہلو سوچ سمجھ کے پر پلان کیا ہے ہر چیز کا ان کو تو میں جانتا ہوں جو رہنہ سنارلہ اور شباب شریف ظالم ظالم ہی بزدر ہوتا ہے دلے لوگ ظلم نہیں کرتے کیونکہ ان کو اعتماد ہوتے ہیں اپنے اوپر چار چار دفعہ انہوں نے میرے خلاف لونگ مارچز کی میرے ساڑھے تین سال میں چار دفعہ انہوں نے لونگ مارچ کی ایک دفعہ مریم بی بی نے کوشش کی وہ راستے میں کی ختم ہو گئی جنٹی روڈ پہ کیونکہ وہ اس لیے ختم ہو گئی کی کیونکہ کینے کے نانی ختم ہو گئے دوسری مارچ کام پر ڈالنے والی بناولنے کی اور وہ وہ ڈی چوک میں بھی پہنچ گیا کوئی کنٹینر نہیں رکھا اس کو روپنے کے لیے کسی کے پر افعیار نے کی اور دو دفعہ مارچ کی دیزل صاحب نے دیزل کے پرمنٹ پہ پلنے والے نے دو دفعہ مارچ کی پوچھے پولیس ہے یا پولیس پنڈے کی بھی ہے اسلام آباد کی پوچھے کوئی ہم نے ان کو روپنے کی کوشش کی بلکہ میں نے تو دیزل صاحب کو کہا کہ اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے ہم وہ پچھا دیں گے آپ کے پاس کیونکہ کیونکہ پنڈی ہمیں کسی سے خوف نہیں کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی سے ڈر نہیں لیکن ان کو ہمارے سے ڈر ہے جب بھی میں مارچ کا نام لیتا ہوں تو کام پر ٹامیشن ہو جاتی ہے اب ان کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میری ٹیم کو بھی نہیں میں نے بتایا میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ مشکل مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ ٹیلی فون ٹیپ گھر ٹیپ نوکروں کو بھی انہوں نے خریدتے کی کوشش کی ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفیس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے پر جاسوسی کرو کیا کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کرو کہ کس کو اب لے کے آنا اور کس کو کرانا ہے کیا آپ کو کوئی فکر ملکی ہے یا نہیں ہے کہ چوروں کو اوپر آکے پٹھا دیا ہمارے کوئی آپ کو فکر ہے کہ جو پاکستان کا کوئی طبعی طرف لے کے جا رہے ہیں سارے ڈاکو ملکے کیا یہ کام رہ گے کہ جی فور ٹیلی فون ٹیپ کرنکے پتا چلا ہو جائے ہیں ملان خان کیا کہہ رہا ہے یا آزم خان سے کیا بات کر رہا ہے جب وہ پرائی مینسٹر تھا گھر کے فون ٹیپ کر رہے ہیں لوگوں کو ڈراہ دھنکا رہے ہیں کبھی ان کو پکڑے دیتے ہیں سوشل میڈیا کو لوگوں کی تمہیں نے کیا کہہ دیا لوگوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھنکیا دیتے ہیں میڈیا کے پر پورا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے میں وہ ہیومن رائٹس والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کدھر چھپ گئے ہوا نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں ازادی رائے کا گلہ گھونڈا جا رہا ہے ہمارے زمانے میں تو شور میں چاہتا تھا جی اوہو عبران غن کیا کر رہا ہے ایک تیوی ٹینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی بتاؤ کس کو ہم نے دھنکی دی یہاں وہ عشت شریف ملک چھوٹ کے باہر بھاگا ہوا ہے اپنی جان بچا کے ادھر صابر شاکر وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگ جو محبے وطن سمجھے جاتے ہیں بڑے بڑے اچھے نام اوہ عمران غیاز کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ جناب آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں یہ بھی کبھی ہوا پاکستان میں اور صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان چوروں کو مان جائے ہیں جو تیس سال سے ملک کو روٹ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈراغ دھنکا کے کسی طرح ان کو قبول کروانے ہیں یہ سنو یہ جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ چوروں ڈاکو اور ان کے ہینڈلے سنو یہ قوم نہیں تمہاری بات سننے لگی جو ان کے ساتھ لگے گا جو بھی کچھ کہیں تو کوئی تو مان لیں گی ہم ہم کوئی غلام تو نہیں ہم کوئی غلام تو نہیں میں یہ دل سے ہینڈلرز کو بتا رہا ہوں کہ جتری مرضی آپ کوشش کر لیں آپ اپنے آپ کو بتان کریں گے قوم نہیں جانے لگی ان ڈاکووں کے ساتھ قوم ان کا مقابلہ کرے گی اور انشاءاللہ یہ جو کپتان کا پلان بنا ہوئے مارچ کا یہ یہ مارچ یہ جو مرضی پلاننگ کر رہے پلاننگ جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ پنڈین ابھی میں آپ کے پر پر آتا ہوں انشاءاللہ جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں ہمیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے میں ان کو نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے اب اچھا پنڈین میں بھی آپ کو جو آج میں نے آپ سب کو عدداروں کو کٹھا کیا ہے میں نے بھی آپ کی ڈیوٹیز لگانی ہے اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو اس ملک کا بڑا فراڈ جب نیت نے اس کو بلا کے پوچھا ملک کا فرنس منسٹر تھا کہ جناب آپ کی دوزار بارہ میں اسی لاکھ آپ کے احساسے تھے اور چار سال کے بعد وہ اسی کروڑ پہ پہنچ گئے تو آپ کے پاس پیس آیا کدھر سے جب یہ سوال پوچھا اس نے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے تو ملک سے بار بھاگیا اچھا یہ کمال چیز یہ ہے انڈیز را یہ سنیں کمال چیز یہ ہے کہ دار یہاں سے بھاگتا ہے تو وہ لندن اس کے بیٹے وہ لندن نواز شریف بھاگتا ہے وہ لندن اس کے بیٹے وہ لندن شباز شریف اس کے دونوں بیٹے لندن اور آپ مریم نے بڑی دکھ بہی کہانی سنا کے تو وہ بھی لندن مجھے یہ بتائے پنڈی مین شاید مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کیا ان کی کو برطانیہ کی ملکہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں میں اس تو سمجھا تھا یہ گوارمنڈی میں پیدا ہوئے ہیں لگتا ہے کہ یہ لندن میں ساری فینلی پیدا ہوئی ہے مزہدار بات یہ ہے کہ وہ جناب لندن میں بیٹھ کے ابھی باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہمیں جناب ہمارے پر ناجائز کیسز ہو گئے ہمارے سے جی انتقامی کروائی نہیں گئی تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا اور میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی پاور تھی ہم تو اقتدار میں بھی نہیں تھے تھا کیسز تو آپ کے ہوئے جب نون لیگ پاور میں تھی تو کس نے آپ سے ظلم کیا ہے کیا آپ پاکستان کی عدیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں آپ پاکستانی اسٹیبیشمنٹ پر کر رہے ہیں ہم تو پاور بھی نہیں تھے تو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے رہنا دونوں کر رہے ہیں ایک سوال کا جواب دے دیں آپ دونوں کہ یہ جو اربوں روپے کے چار مالات ہیں لندن کے اندر ایک سوال کا یہ قوم جواب مانگ رہی ہے چھ سال سے کوئی تیسا کدھر سے آیا ہے یہ خریدے کے لیے مان تو گئے ہیں کہ ہمارے ہیں تو جب آپ کے چار مہنگے ترین لندن کے علاقے میں چار محلات ہیں تو یہ آج تک جواب کیوں نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا میرے پر انہیں کیس کیا کہ امراندھوان کا لندن میں فلیگ تھا مجھے عدالت لے کے گئے دس مہینے عدالت میں جو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا میں نے بتایا میں تو کوئی منکہ عدد پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا نہ مہین میں نے تانا وزیر تانا وزیراعظم تو میرے سے جو سوال پوچھے میں تو ٹرکٹ کھیلتا تھا سب کو پتا تھا جب میں نے وہ فلیٹ کھیلتا تھا میں تو کاؤنٹی ٹرکٹ کھیلتا تھا برطانیہ میں اس کے باوجود ایک ایک جواب دیا میں نے عدالت میں کہ کدھر سے میرے پاس پیسہ ہے خریدہ کب بیچہ کب پاکستان پیسہ بینکوں کے ذریعے میں کیا ہے اگر ٹرکٹر جواب دے سکتا تھا تو نواز شریف تو ملک کا تین دفعہ پرائیم منسٹر تھا یہ کیوں نے جواب دے سکتا اچھا جواب وہاں بیٹھ کے اوہو بڑا ظلم ہو گیا تمہارے سے اور کہہ رہی ہے کہ میں بے کس کیونکہ عدالت میں میں بری ہوگی میں بے کسور ہوں بی بی وہ تو بھی زرداری بھی بری ہونے والا ہے قانون تو آپ نے بنائے ہیں اس میں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا اس کا مطلب عارف عاصف زرداری جس کو دو دفعہ انہوں نے جیل میں ڈالا تھا نواز شریف نے تب تو بڑا کرپٹ آدمی تھا تو اب وہ بری ہوگا تو وہ بے کسور ہو جائے گا اس کا مطلب غلط جیل میں ڈالا تھا بری ہونا ہاں پاکستان میں سن لو پنڈی اور اس لیے میں آپ کو مارس کی تیاری کیوں کروا رہا ہوں بیٹی اس وقت جو انہوں نے قانون بنا دیا ہے جو پاکستان کا طاقت بار ڈاکو ہوگا وہ بری ہو جائے گا وہ پاکستان کے انصاف کا نظام میں پکڑا ہی نہیں جا سکتا جس کو وائٹ کالر کرائی کہتے ہیں کہ انہوں نے نیاب کے اندر وہ تبدیلیاں کر دی ہیں کہ آج میں طاقتوار ہوں میں پیسہ چوری کروں پاکستان سے ہنری والے سے باہر بجوا دوں کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دی ہیں اور کبھی کسی ملک میں نہیں ہوا کہ اسیمبلی میں بیٹھ کے قانون بنائیں جو ان کو بچا رہے ہیں ہر قانون بچا ہے کہ اس کے جو امنمنٹ کی ہے نیاب میں اس میں کسی میں زرداری بچ رہا ہے کسی میں نواز شریف کسی میں شاید فاکان عباسی کسی میں جو باقی ان کے سارے ہیں اور کون فسے گا صرف بچارے غریب لوگ پاکستان میں جلو میں جائیں گیا یہ انہوں نے کیا ہے اور یہ جو نظام ہے سمجھ جاؤ کہ اگر یہ چل گیا اس بھول کا کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس نظام میں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قومیں شوٹے چوروں کو جین میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں کو نیم پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں یہ میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں قانون نہیں قائم کر سکتی انصاف نہیں کر سکتی جیل جس قوم میں صرف غریب لوگوں سے بھرے ہوں اور طاقتوار ڈاکوں سارے لندن میں بیٹھ کے یاشیہ کریں اور ملک میں واپس آئیں حکومت کریں لوٹیں اور پھر بار بار کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے میں اپنی ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ یہ جو اب ہم مارچ کریں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پاکستان کی تاریخ کی پروٹس مارچ ہونے والی ہے یہ ہم اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے ہمارا حق ہے پورا منتجاج پورا منتجاج ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو اس باری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے رانہ سنالہ تو مرشبہ شریفوں اُلٹے بھی لڑک جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے اچھا آپ پیٹی آپ سب ہوتے دار ہیں ابھی میں آپ سے حرف لوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ساری پنڈل کی قیادت جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر عوضے دار کو پیمفلٹس دینی ہے حقیقی ازادی کی اور یہ جو پیمفلٹس ہیں یہ آپ نے ڈور ٹوڈور جانے ہیں آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر یونین کانسل میں ایک گھر نہیں جلو آپ نے نہیں چھوڑنا گھروں میں جا کے آپ نے پیمفلٹ باننی ہے اور آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کی پولٹکس نہیں کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں ملک کو ازاد کرنے کی جہاد کر رہے ہیں تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ اب سے لے کے کھوڑی دیر میں میں کال دوں گا اب سے لے کے کال تک آپ نے ہر روز اپنے یونین کانسل کے ایک 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 گھر کمر کرنا ہے ایک ڈور ٹوڈور جانا ہے اور میں اپنی خواتین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی سب نے پورا پروگرام بنا کے کوئی علاقہ نہیں چھوڑنا آپ نے اور آپ حیران ہوں گے لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں قوم تیار بیٹری ہے آپ کی منتظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی تنظیم ان کو لیڈرشپ دے اور وہ لیڈرشپ آپ نے دینی ہے اور میں اپنے سارے ایپیز کو ایم این ایس کو آپ نے صرف اور صرف اپنڈی میں رہنا ہے اور آپ نے لیڈ کرنا سب کو لیڈرشپ کا کام ہے میرے ایپنیز اور ایپیز آپ کا کام ہے کہ پورا پنڈی اور اس کے جتنے بھی علاقے ہیں سارے جو یونین کاؤنٹ سب کور کرنے آگے ہیں اور میں اپنے آفس سے چیئرمن کے آفس سے میں ہر روز منٹر کروں گا کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے جو پرفارمنس کرے گا وہ اس پارٹی میں اوپر آئے گا جو پرفارمنس کرے گا جو اس پار پرفارمنس کرے گا مجھے یہ نہ کہنا کہ جی بیر سے زیادی ہوگی جب ٹکٹس دینے کا بات آئے گا میں پھر سے کہہ دوں یہ پولیٹکس نہیں ہو رہی یہ آپ کے ملک کے لیے جہاد لگی جا رہی ہے اور میں سارے پھر سے اپنے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ سے میں ہر روز پوچھوں گا کہ کتنا آئیلیا کور کیا آپ نے کیونکہ وہ وقت تب بڑا قریب ہے جب میں نامس کرنے لگا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کی تیاری پوری دیکھنے چاہتا ہوں ابھی تک مجھے انشاءاللہ آپ کی جانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی میند کی ضرورت پڑے گی سب میند کر لیا ہوں اور ساراں اب ہمیں یہ ہر ٹکٹی ہے کسی بھئی کریں گے ہر ٹکٹی ہے ہر ٹکٹی ہے ہر ٹکٹی ہے ہر ٹکٹی ہے سارے کھڑے ہو جائے کیونکہ آپ ایک پہلے آپ نے حرف لیا تھا تنظیم کا اب آپ میرے ساتھ حلف لے رہے ہیں جو ہم اب جہاد لڑنے جا رہے ہیں سبری ہاتھ اوپر میں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے عائین کی میں پاکستان کے عائین کی ہمیشہ پاسداری کروں گا اور یہ کہ میں اس حقیقی آزادی کے لئے اپنے لیڈر امران خان کے ساتھ اس جہاد میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر دیتے حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ اچھا پڑی ابھی آپ نے حلف لیا ہے اوپر والے کے سامنے آپ نے مجھے مایوس نہیں کرنا اور میرے آپ سے انشاءاللہ براقات ہوگی مارچ کے اوپر پاکستان زندہ با